نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں یہ دیوی آپ کو کچھ دینے آپ کے گھر آئیں گے اور یہ دیوی جب سے آپ کو یہ چیز دے دیں گے دوستوں اس دن سے آپ کا قسمت بدلنا شروع ہو جائے گا یہ دیوی آپ کو ایسی چیز دینے کے لیے آپ کے گھر پرویش کر چکے ہیں جو کی دوستوں آپ جانیں گے تو آپ کا ہوش اڑ جائے گا آپ ایک دم یہ چیز کو جان کر گر جائیں گے تو اس لیے ہم دوستوں کہتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو جتنا جلدی ہو سکے دیکھ لو کیونکہ دوستوں کلیوگ میں ایسی چیز ایسے دیوتا کا کرپا نہیں ہوتا ہے اور انہی کو ایسا چمتکار ایک دیوی کر دیتے ہیں جو کی دوستوں اس کی قسمت ہی بڑا بلوان ہوتا ہے ضرور آپ نے کچھ ایسا کرم کیے ہوں گے بھگوان کے پرتی ایسا دھرم پنجے کمائے ہوں گے جو کی سویم یہ دیوی آپ کی ہی اوپر چمتکار کرنے والے ہیں تو دوستوں آخر آپ کو یہ دیوی شکتی کیا دینا چاہتی ہے ایسی کیا چیز ہے جو سویم آپ کے لیے ہی اور آپ کے گھر آئی ہے تو دوستوں آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہوگا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو بلکل ہی دروازہ کھڑکی بند کر کے دیکھنا جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایسی چمتکاری ویڈیو وہی نہیں دیکھ پائے گا جو سب سے بڑا مہامورک ہوگا جی ہاں دوستوں اس ویڈیو کو بلکل ہی نظرانداز مت کرنا کیونکہ ایسی ویڈیو بار بار نہیں بنتی اور آپ نے ایسی ویڈیو کو پورے یوٹیوب میں کبھی نہیں سنے ہوں گے جو یہ آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر میں آپ کو دینے والی ہے دوستوں آپ کو آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر میں ایسا سنکیت ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے گھر میں ایسی عجیب سی سنکیت ایسا کوئی اشارے ہونے لگیں گے جو کی دوستوں آپ سمجھ جانا کہ یہ دیوی شکتی ہمارے گھر آ چکے ہیں اور ہم کو وہ کرموں کا پھل ملنے والے ہیں سا دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی چھوٹا بالک آ جائے اور وہاں آپ کے گھر آ کر بیٹھ جائے اور وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے مانگے تو سمجھ جانا کہ یہ دیوی شکتی کا سنکیت ہے جو ہمارے گھر میں پرویش کر چکا ہے ایسا کوئی جانور جو آپ کے گھر کے دروازے پر آواز دے اس سے بھی سمجھ جانا کہ ایسا سنکیت آپ کے بھاگیے کے راستے کھولنے کا سنکیت ہے جی ہاں دوستوں ساتھ ساتھ دوستوں آپ کا گرہ کنڈلی میں ایسا ایک ساتھ چار گرہوں کا نرمان ہو گیا ہے جو کی دوستوں آپ کا گھر دھن دولت سے بھر جائے گا ایسا دھن یوگ راج یوگ کا نرمان ہو چکا ہے یہ دیوی شکتی نے کر دیا ہے جو کی دوستوں آپ کو اب قسمت بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا دوستوں اب یہ دیوی شکتی آپ کے ساتھ ایک دم پرچھائی کی طرح چلنے والے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیوی شکتی ہر پریشانی میں اب ساتھ دیں گے اب آپ کو جلنے والے دشمن بال بھباگ کا نہیں کر سکتا اور آپ کو آپ دن بھ دن ایسا خوش خبری ایسی چمتکاری گھٹنا ہوں گے کہ دوستوں آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو دوستوں آپ کو آنے والے چوبیس گھنٹے میں جو یہ دیوی شکتی چمتکار کریں گے جو سنکیت آپ سبھی کو دیں گے دوستوں آپ کو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہوگا اگر آپ یہ دیوی شکتی کا دیا ہوا سنکیت کو نہیں سمجھیں گے تو دوستوں آپ کو کوئی پھل نہیں مل پائے گا اس لیے دوستوں ہم آپ سبھی کو کہتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا شروع سے انت تک دیکھئے گا اور بلکل ہی اکیلے اور شانت ہو کر دیکھئے گا کیونکہ دوستوں اس ویڈیو میں جو بھی جانکاری آپ سبھی کو دینے والے ہیں دوستوں یہ جانکاری پھر دوبارہ نہیں ملے گا ساتھ ہی ساتھ دوستوں ماتا رانی کے جو بھی سچے بھکت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کر دیں دوستوں یقین دلاتے ہیں کہ ماتا رانی کے آسیم آشیرواد سے آنے والے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو جیون کی سب سے بڑی چمتکاری خوشخبری ملے گی اور آپ کے سارے دکھ درد پریشانی یہ دیوی شکتی پل بھر میں جڑ سے ختم کر دے گی دوستوں آپ کی کنڈلی میں ایسے گرہ گوچر کا نرمان ہوا ہے ایسے راشی میں گوچر بنے ہیں کہ دوستوں اب آپ کو امیر بننے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا جی ہاں دوستوں جن کی اوپر بھگوان اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے دوستوں ان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا جی ہاں دوستوں اب بھگوان آپ کو ایسے ایسے سنکیت دیں گے ایسے ایسے کاریا سماچار سنائیں گے کہ دوستوں آپ کا وہاں کام بننا نشجت ہو جائے گا آپ کے پچھلے سمیں میں جو بھی ادھورا کام لاکھ کوشش کے بعد بھی پورا نہیں اور پا رہا تھا وہاں اب چھٹکیوں میں ہوں گے دوستوں تو دوستوں آپ کو اب ان سنکیت کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو دوستوں ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ چاہے آپ کا پران کیوں نہ چلی جائے لیکن دوستوں اس ویڈیو کو ایک بار شروع سے انت تک ضرور ہی دیکھنا تب ہی دوستوں آپ ان سنکیتوں کو سمجھ پائیں گے جی ہاں دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پریقشا کی ان گھڑیوں کو آپ کیسے پہچانے کہ یہ آپ کے جو کشت ہے جو تکلیف ہے یہ بھگوان کے دوارہ لین جانے والی پریقشائیں ہیں یا پھر کوئی بری شکتی کوئی نکاراتمک پورجا آپ کو جان بوجھ کر کشت دے رہی ہے پریشان کر رہی ہے دونوں چیزوں میں بہت بڑا انتر ہے دوستوں ہیں تو ہم آپ کو سپشت پہچان بتائیں گے جن سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے جیون کے جھوکس بھی اسی نکاراتمک پورجا کی وجہ سے ہے بھوٹ پریتوں کی وجہ سے ہے یا پھر بھگوان کے دوارہ لین جانے والی پریقشاوں کی وجہ سے ہیں دونوں ہی باتیں آپ کے جیون میں سممان طور پر چلتی رہتی ہے تو آپ کو یہ بھی جاننا بہت آوشک رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یدی نکاراتمک شکتی آپ کو پریشان کر رہی ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے اور یدی بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشائیں آپ کے جیون میں چل رہی ہیں تو ان پریقشاؤں کا یہ کون سا دور ہے اور کب جا کر آپ کی پریقشائیں سماکت ہوں گے پریقشا سماکت ہونے کے سنکیت تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو اس سمیں کیا کرنا ہے کس طرح اپنے جیون کو ویوستط کرنا ہے اور کون سی مشہشتائیں اپنے جیون میں شامل کر لی نہیں ہیں جن سے آپ بھگوان کے اور ادھک پریے بن جائیں گے پھر بھگوان کی سکاراتمک پورجا آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور جلد سے جلد آپ کی پریقشائیں آپ کا کٹھن سمیں سماکت ہو جائے گا اور جس دن آپ کی پریقشائیں سماکت ہوگی آپ ہمارا یقین مانیے دوستو آپ کو وہ سب ملے گا جس کے بارے میں آپ نے سپنے میں بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا اس وشائے کو گہرائی سے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو ایک بہت سندر سی کہانی سنائیں گے اور یہ کہانی کوئی کارپنک کہانی نہیں ہے دوستو ایک ہمارے جانے والے ہیں انہی کے جیون سے جڑی ہوئی ایک ورطانت ہے ایک کہانی ہے جو آپ کو ہم سنائیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بھگوان پریقشائیں لیتے اوشی ہیں اور پریقشائیں جب لیتے ہیں تو ایک کمہار کی بھانتی جیسے ایک کمہار اندر سے گھڑے میں ہاتھ لگا کر رکھتا ہے اور اوپر سے چھوٹ مارتا ہے تو ایک کمہار کی بھانتی آپ کے آتمک شریر کو اندر سے آپ کے من کو اندر سے سنبھال کر بھی رکھتے ہیں آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا دوستوں جی ہاں دوستوں آج کا وشہ بہت ہی روچک ہے آپ کے جیون سے جڑا ہوا ہے اور آپ کو ایسا عدبھت گیان دے گا جیسا پورے یوٹیوب پر کہیں نہیں ملے گا دوستوں آپ کے لیے اس طرح کا عدبھت گیان آپ کے جیون سے جڑی ہوئی آپ کی سمسیاؤں سے جڑی ہوئی جانکاری لانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے بدلے میں ہم آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ تو آپ کے مند کے ہر ایک سوال کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ اپنے جیون کو نشچت طور پر بدل پائیں گے ہم اس بات کی گارنٹی دیتے کیونکہ ہم جو بھی جانکاری آپ کو دیتے ہیں وہ پون روپ سے پرمانک ہوتی ہے اور کئی بار اس جانکاری کو اپیوگ کر کے لوگوں نے اپنے جیون میں بدلاب لے کر آئے ہیں اس بات کے ساکش اور پرمان بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں اسی بیچ ہم کچھ کمنٹ ایسے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا جیون ہی گزر گیا صرف اور صرف پریشانیاں ہیں اب تو جیون نرک بن گیا تو یہ حصتی اسی جاتک کے جیون میں کیوں اتپن ہو جاتی ہے کہ اس کے جیون سے کشت سماکت ہی نہیں ہوتے ہیں جیون گزر جاتا ہے لیکن کشت سماکت نہیں ہوتے سکھ کا ایک پل دیکھنے کو نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت سکھ اگر جیون میں آیا بھی تو جیسے کسی کی نظر لگ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے اور پھر سے وہی منحوسیت وہی مایوسی اس کے جیون میں شامل ہو جاتی ہے تو ایسا آتا کیوں ہے یدی آپ جیون میں بھی ایسا کچھ ہے اس کا بھی نیوارن ہو سکتا ہے دوستوں ہر ایک سمسیہ کا نیوارن تو ہوتا ہی ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ سروشریشت گیان اپنے جیون میں شامل کرنا ہے جو واسطوک ہے پرمانک ہے شاستری اپردتی پر آدھارت ہے اور اس گیان کو اپنے جیون میں اپیوگ بھی کرنا ہے یہ دوستوں بھوجن کی تھالی یدی سامنے آ جائے اور آپ اس میں سے ایک نیوالہ توڑ کر اپنے مکھ میں نہیں رکھیں گے تو اس تھالی کا کیا لاب مطروں آپ کو ہی پریاس کرنا ہوگا اور گیان کا اپیوگ اپنے جیون میں کرنا ہوگا تب ہی بدلاؤ آئیں گے کرنا سب کچھ آپ کو ہی ہے بتانا ہمارا کام ہے دوستوں تو سب کچھ سپشت طریقے سے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے کرمبد طریقے سے آگے بڑھیں گے پورے من کے ساتھ سمیہ نکال کر تھنڈے دماغ سے ویڈیو کو دیکھیں دھیرے وان کو ہی گیان ملتا ہے دھیرے وان ہی گیان وان ہوتا ہے جلد بازی کا کام نہیں ہے دوستوں یہاں ان لوگوں کا کام ہے جو دھیرے وان ہے بدھیمان ہے اور جیون میں کچھ بدلاب لانا چاہتے ہیں جی ہاں دوستوں اب ایسے میں ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبے ہو جاتے ہیں اب یدی آپ کو ایک منٹ اور دو منٹ والا گیان چاہیے جو دوڑ کر جلدی سے فورتی میں دے دیا جائے تو دوستوں اس طرح کا جیان کسی کام کا نہیں ہوتا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہنے سننے کی سو باتیں ہوتی ہیں کام کی کیول ایک ہی بات ہوتی ہے اور اس سمیں لگتا ہے کہ جو کچھ سمجھنے میں سب کچھ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ سویم ہی بدھیمان ہیں اپنی بدھی کا پون اپیوک کر کے چیزوں کا آکلم کرنا آپ کو آتا ہے تو اب چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور شروعات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ایک ہمارا نبیدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائمہ کالی اوشی لکھیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیروات آپ کو پرابت ہوگا تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہتوپون بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھان بین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جھوڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بس کتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھگوان پر ایکشائیں لیتے ہی کیوں ہیں تو دوستوں آپ انمان لگا کر دیکھئے کہ ایک پتا ہے اور اس کا ایک کتر ہے جو بہت چھوٹا ہے اچانک وہاں پتر کھیلتے کھیلتے گر جاتا ہے تو پتا اور کتر کو دوڑ کر اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اسے پریم کرتا ہے اسے لاد پیار دیتا ہے وہی اسی ستھان پر ایک اور پتا ہے جو کی اس پتر کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اسے اٹھاتا نہیں ہے اسے وہی سے منوبل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو بیٹا اٹھو تم اپنی طاقت سے اڑ سکتے ہو آگے بڑھ سکتے ہو اور وہاں بیٹا اپنی شکتی سے سوائن کھڑا ہوتا ہے حالانکہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہاں پتا کرور ہے جو دوسرے نمبر کا ہے جو اپنے بیٹے کو اٹھاتا نہیں ہے لیکن اصلی پتا یہی ہے کیونکہ جیون میں جب جب کٹھنائیاں آئیں گے اس کے کوئی سویم ہی ان کٹھنائیوں کا سامنا کرنا ہوگا ہر سمائے ہر وقت اس کا پتا اس کے ساتھ نہیں ہوگا اس سمائے آئے گا جب اس کا پتر اکیلا ہوگا تو ایسے میں ان گڑوں کو اتپن کرنا پتا کا کام ہوتا ہے جو کی اپنے پتر کے اندر لڑنے کی کشمتہ اتپن کرنا چاہتا ہے پرستطیوں کو جھیلنے کی اور ان سے باہر نکلنے کی کشمتہ اتپن کرنا چاہتا ہی یہی کام بھگوان کرتے ہیں جی ہاں دوستوں اکثر ہم نے سنا ہے کہ جب جب بھگوان کی پوجا پاٹ تیور کر دو پوجا پاٹ زیادہ کرنے لگے تو جیون میں آپ کے پاس آنے والی ہے لیکن بھگوان چاہتے ہیں کہ آپ اس پرپا کے پاتر ہو جائے مان کر چلیے کہ آپ کے اندر اتنا بuddھی ویویگ نہیں ہے اور آپ نے پوجا پاٹ شروع کر دی اور بھگوان نے بھی بینا سوچے سمجھے آپ کو دنیا بھر کی دھم دولت دے دی تو ایسی ستھتی میں آپ کیا بنوگے ایسی ستھتی میں پوری سمبھاونا ہے اس بات کی کہ آپ ایک سوارتھی ایک ابھیمانی اور کرور انسان ہی بنوگے جی ہاں دوستو آپ اٹھا کر دیکھئے کئی پرمان ہمارے سماج میں ایسے موجود ہیں جنہیں اچانک کسی وجہ سے سفلتا حاصل ہوئی اور انہوں نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا بعد میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ گیا پھر سے وہ زیرو پر ہی آ گئی ایسے میں یدی بھگوان کی آپ جب پوجا پاٹ شروع کرتے ہیں تو بھگوان آپ کو کش دینا شروع کرتے ہیں وکرت اصل میں بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشائیں ہوتی ہیں اور ان پریقشاؤں کے مادھیم سے بھگوان آنے والی سکھ سویدھاؤں کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو مانسک اور شارعک مضبوطی اپلبد کراتے ہیں بعد میں آپ کو سویدھائیں ملتی ہیں ملتی تو نشچت طور پر ہے اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ شکایت میں بلکل بھی نہ کریں سچے من سے بھگوان کی بھکتی میں ڈوبے رہیں یاد رکھیں کہ آپ جب جب بھگوان کی بھکتی کریں گے آپ کی پریقشائیں لی جائیں گے اور ایسے میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو بھگوان کو چھوڑ دیتے ہیں بھگوان کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور بعد میں جیون سے پیچھے ہٹ جاتے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے ان کے جیون میں کبھی سکھ سمردھی نہیں آتی ہے تو اب آپ دھیان سے سنی ہے کہ آپ کے جیون میں بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشائیں ہیں یا پھر بھوت پریتوں کے دوارہ دیے جانے والے کشت ہیں اب آپ کیسے پہچان کریں گے آپ سمجھ گئے آپ کے جیون میں کوئی کٹھنائی آئی کوئی وپتی کوئی بڑی پریشانی آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی سمادھان نہیں ہے تو آپ سیدھے بھگوان کی شرن میں گئے اور بھگوان ان کو بھی آپ پوچھتے ہیں چاہے ہنوان جی کو چاہے ماں کا ہو چاہے بھگوان بھولے ناتھ ہو جن کو بھی آپ پوچھتے آپ ان کی شرن میں گئے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ویکتی اچانک آپ سے ٹکراتا ہے اور آپ کی سمجھیا کا سمادھان ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایسی پریشتی بنتی ہے جس سے آپ کی سمجھیا کا سمادھان ہو جاتا ہے یہ بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشا ہے دوستو یہ وپتی جو آئی یہ بھگوان کے دوارہ بھیجی گئی آپ کی مانسک مضبوطی کو بڑھانے کے لیے یہ دوسرا پرمان ہے جب بھی بھگوان آپ کی پریقشائیں لیں گے تو آپ کے من میں ڈر بے شک رہے گا چیزوں کے پرتی بھوشی کے پرتی آپ کے اپنے جیون کے پرتی ڈر تو رہے گا لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے من میں ایک آتما وشواس کی لاؤبی جلتی رہے گی جی ہاں دوستو جیسے بھگوان کے گھر گرہ میں ایک اکھنڈ جوتی جلتی رہتی ہے ویسی ہی آپ کے من کے گرب گرہ میں ایک اکھنڈ جوتی آپ کے وشواس کی جلتی رہے گی آپ کو ایسا لگتا ضرور ہے کہ آپ کے جیون میں پریشانیاں ہیں آپ کبھی ان سے باہر نہیں نکل پائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو انترمن میں یہ بھروسہ بھی رہے گا کہ ایک نہ ایک دن ان سب سمسیاؤں کا سمادھان ہوگا اور آپ کا جیون خوشہاری سے بھر جائے گا یہی بھی پرماڈ ہے دوستو تیسرا پرماڈ یہ رہے گا کہ آپ کے سپنے میں بھگوان کسی نہ کسی روپ میں آپ کو سنکیت اوشش دیا کریں گے آپ جس بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں جس میں بھی آپ کی شردھا ہے ان کا کوئی نہ کوئی سوروپ کوئی نہ کوئی انش آپ کو سپنے میں کسی نہ کسی پرکار سے سنکیت دیتا رہے گا کہ بھگوان آپ کے ساتھ ہیں چنتہ کی آوششکتہ نہیں چوتھا سنکیت یہ رہے گا دوست کہ آپ کی نیند اکثر تین سے پانچ کے بیچ کھل جایا کرے گی جی ہاں دوستو جب آپ کی پریقشہ کی گھڑیاں سماپت ہونے کو ہوں گی تو آپ کی نیند تین سے پانچ کے بیچ اکثر کھل جایا کرے گی اب ایسا کیوں ایسا اس لیے دوستو تین سے پانچ بجے کا ہوا ہے پویتر سمیہ ہوتا ہے جب سکاراتمک شکتیاں یا یوں کہیں کہ بھگوان کی شکتیاں اپنی چرم سیما پر ہوتی ہیں اس سے برحم مہورت بھی کہا جا رہا ہے حالانکہ برحم مہورت کا سمیہ بہت ہی الگ ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن تین سے پانچ بجے کی سمپون سمیہ کوئی ہم برحم مہورت میں مان سکتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کی نیند کھلتی ہے کی نہیں کھلتی ہے اس سمیہ میں یا پھر آپ کو سپنے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سنکیت آپ کو دکھائی دیتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے جیون میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا کارن سویم بھگوان ہے آپ کے آرادھیں ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ مضبوط ہو جائے کہ آنے والے سمیہ میں آپ کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے آپ ان کے پریے بھکت ہیں دوستوں بھگوان انہیں کو پریقشا لینے کے کابل سمجھتے ہیں یہ پریقشایں ان کی لیتے ہیں جن سے وہ بہت پریم کرتے ہیں اب اسی بیچ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا پورا جیون کشت میں ہی گزر جاتا ہے پریشانیوں میں ہی گزرتا رہتا ہے کیا ان کی پریقشا کبھی سماپت نہیں ہوتی ہے تو دوستوں یہ ایک باریک سی لائن ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ جیون میں دیے جانے والے ہر ایک کشت بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشائیں نہیں ہوتے ہیں کچھ ایسی کاسٹ ہوتی ہے جو جانبوچ کر آپ کو دیے جاتے ہیں کوئی تانترک کریا یا پھر کسی انی پرکار کی کریا کرم کی وجہ سے آپ کے اوپر آئے ہیں یا پھر کوئی نکاراتمک شکتی سویم ہی کھینچ کر آپ کی اور آگئی ہے آپ کے مطر پوروج کمزور ہو چکے ہیں اس دیوی یا دیوتا کی پوزا نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی رکشا کبچ نہیں ہے تو اب ایسے میں کوئی نکاراتمک شکتی آپ کے جیون میں آ چکی ہے اب آپ کو کشت تو تکلیف ہے تو ملے گی ہی تکلیف ہے بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشائیں نہیں ہیں اس کا کیا پرمان ہے آپ کیسے پہچانے تو دوستوں آپ سمجھئے یدی اس نکاراتمک شکتیا کوئی ہم کہہ دے کہ بھوت پریت کی شکتی آپ کے پیچھے پڑی ہے آپ کے آس پاس ہے تو آپ کی نیند برہم مہورت میں نہیں کھلے گی آپ کی نیند کھلے گی رات کو گیارہ سے ایک کے بیچ کبھی کبھی بارہ اور دو کے بیچ بھی آپ کی نیند کھلا کرے گی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرے گا کہ آپ کو نیند آئے گی ہی نہیں بڑی مشکل سے نیند آئے گی پھر جا کر برم مہورت میں آپ کو نیند آئے گی اتنی رات بھر آپ جاکتے رہیں گے بینا مطلب کی باتوں کو سوچتے ہی رہیں گے کروٹیں بدلتے ہی رہیں گے پھر آپ کو نیند آئے گی برم مہورت میں تب پوٹر شکتیاں پربل چرم سیما پر ہوتی ہیں اس سمیں نکاراتمک شکتی کمزور پڑ جاتی ہے تب آپ کو نیند آ جائے گی اب اگلا سنکیت یہ رہے گا کہ آپ کو جب کشت پڑے گا کوئی پتی آئے گی تو وہ آپ کے جیون میں بہت برباد ہی کرے گی دوستو آپ کو تباہ کر دیکھیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی کئی کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وپتی اس پرکار آتی ہے اتنی تیورتہ کے ساتھ آتی ہے کہ جنہانی تک کروا دیتی ہے جی ہاں دوستو ابھی ہماری جانے والے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی دھرم پتنی بہت سہی کوئی مالی نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور تین دن کے اندر اندر اچانک بخار ہوا پیٹ میں درد ہوا اور ڈاکٹر کے پاس دوا کرانے گئی چیک اپ کر آیا تو سب کچھ اندرونی سارے انگ ان کے خراب ہو گئی جانی لیور بھی خراب ہو گیا کڈنی بھی خراب ہو گئی ہارڈ میں بھی پروبلم ہو گئی تو اتنا سب کچھ کیول تین دنوں کے اندر اندر کیسے ہو سکتا ہے دوستو اور ان کی مرتی ہو گئی تو اب یہ جو وپتی ہے جو وناش ہے یہ بھگوان نہیں یہ نکاراتمک شکتیاں نہیں بھوت بریت کی شکتیوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے یہ تانڈب ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے یہ دو پرکار کا ہو سکتا ہے یا تو کسی کے دوارہ بھیجا گیا ہے یا پھر سویم بھی آپ کی اور آکرشت ہو چکا ہے ان کا نیوارن بہت آوشک ہے دوستو انیتہ یہ بڑھتا ہی جائے گا ایک ہمارے جانے والی اور ہیں جن کے گھر میں لگاتار ہر سال سردیوں میں یعنی جنوری سے لے کر مارچ کے بیچ میں لگاتار مردی ہوتی چلی جا رہی ہے اور لگ بھگ ان کے گھر کے پانچ سے چھے لوگوں کی مردیو اسی سمیہ میں ہو چکی ہے آپ اسے کیا کہیں گے یہ کوئی تانترک پریہ ہے کی نہیں کوئی نکاراتمک سکتی ہے کی نہیں تو دوستو جب بھی کشت آئے اور اس حد تک چلا جائے کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے اور دھن سے سمبندھت یدی کوئی کشت آئے گا تو اس حد تک جائے گا کہ آپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچے گی کھانے پینے کی بھی آپ کے لالے ہو جائیں گے اب ایسی ستھتی یدی آ جائے تو یہ پریقشہ نہیں ہے دوستو یہ نکاراتمک شکتیوں کے دوارہ دیا گیا کشت ہے کیوں کہ آپ کو جتنی پیڑا ہوگی اتنا ہی نکاراتمک شکتیاں پھلی بھوت ہوگی اب آخری پرمان کی نکاراتمک شکتیاں آپ کے اوپر ہاوی ہیں اس کا یہ رہے گا کہ آپ کو بھگوان سے بھرنا ہونے لگے گی ایشور سے آپ کو بلکل سورت ہو جائے گی آپ کا من ہی نہیں کرے گا کہ آپ کا بھی بھگوان کا نام لے ایشور کا نام لے کوئی دوسرا بھی بھی یدی بھگوان کا نام لے رہا ہے بھجان آدھی سن رہا ہے تو آپ اسے چھپ ہونے لگے گی آپ یا تو اسے اپنے پاس سے ہٹا دیں گے یہ نکاراتمک شکتی کے حاوی ہونے کا بہت بڑا پرمان ہے تو اب یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کی پریقشہ چل رہی ہے یا پھر آپ کے اوپر کوئی نکاراتمک شکتی تانڈرف کر رہی ہے آپ کا وناش کروا دے گی آپ کو مروا ڈالے گی اب اس میں ایک چیز اور ہے دوستوں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یدی آپ کے اوپر کوئی تانترک کریا کی گئی ہے جب تک کی مارن کریا نہ کیا جائے صرف تانترک کریا کی گئی ہے تو وہ تانترک کریا یہی وہ بھوٹ پریت کی شکتی آپ کو کبھی مرنے نہیں دے گی یہ دوستوں جس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے اسے مرنے نہیں دیا جاتا کیونکہ اسی کے ماندھیم سے تو اسے گھر میں پرویش ملا ہے تو اب آپ کو ایسے میں کیا کرنا ہے یہ بہت ہی خطرناک ستھی ہے تو اب جیسے آپ کے اوپر کوئی تدھناتمک شکتی آ گئی یا کوئی بھوٹ پریت کی شکتی آ چکی ہے کسی نے کروا دی ہے یا سویم آ گئی ہے تو اس کی پرکریہ دوستوں بہت لمبی ہے اب آپ سنکیتوں کو سمجھ چکے ہیں اب ان سنکیتوں کے ماندھیم سے آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تو ہم آپ کو اس کے بے حد ہی شکتی شالی اپائے بتا دیں گے جس سے ان نکاراتمک شکتیوں کا تانڈب آپ کے اوپر سے کم ہو جائے گا ہٹے گا تو نہیں کیونکہ ہٹے گا تو تو تب ہی جب کوئی ویکتی سویم آپ کے گھر میں جا کر اس کیا کو اُلٹ دے یعنی کی جہاں سے آئی ہے وہیں پر واپس کر دے تب ہوگا انیتھا آپ کے اوپر جو شکتیاں ہیں ان کی شکتی ضرور کمزور ہو جائے گی آپ یدی ان اپائیوں کو لگتار کرتے چلے جائیں گے لمبے سمیہ تک تو ہو سکتا ہے آنے والے سمیہ میں آپ کو ان سمسیاؤں سے مکتی بھی پرابت ہو جائے نکاراتمک شکتی پون روپ سے ہٹ بھی جائے سمیہ لگے گا دوستوں کو آپ کمنٹ کر کے بتانا ہم آپ کو اس کے اُپائے بتا دیں گے شکتی شالی اُپائے بتا دیں گے اس کے اُپر ہی کم الگ سے ویڈیو بنا کر دے دیں گے فیلحال ہم بات کر رہے ہیں کہ بھگوان کے دوارہ لی جانے والی پریقشہ میں آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں ہم نے شروعات میں ہی ویڈیو کے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھگوان جب آپ کی پریقشہ لے رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کے لیے ہر سمیہ آتا ہی رہے گا ایک ہماری جاننے والے ہیں لوگ ڈاؤن جب لگا تھا تو اس شکشک بچارے بہت پریشان تھے شکشہ ویوستہ پون روپ سے دھوست ہو چکی تھی ان کی روزی روٹی بند ہو چکی تھی انہیں بہت بری حالت ہو چکی تھی کھانے پینے کی ستھی بھی بگڑ رہی تھی پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک ویقتی ان سے ملا اور انہیں ایک ایسا آفر دیا جس سے ان کے کھانے پینے کی ویوستہ ہو گئی یعنی تھا بہت آمدنی شروع ہو گئی اور اس ویقتی کو وہ اس سے پہلے کبھی جانتے ہی نہیں تھے لیکن وہی ویقتیوں سے ایسے ملا جیسے کہ وہ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے پہلے سے جانتا ہے تو اسے آپ بھگوان کے دوارہ بھیجا گیا دودھ سکتے ہیں ایسے میں ہوا یہ ہے کہ ان کا جیون سرل ہو گیا بعد میں لوگ ڈاؤن ہٹ گیا تو ان کے جیون میں پھر سے خوشیاں آ گئی گاڑی پٹری پر آ گئی لیکن لوگ ڈاؤن کا سمیہ کاٹنے کے لیے ان کے جیون یاپن کی ویوستہ بھگوان نے کر دی اور وہاں ویوستہ بھگوان نے اپنا ایک دودھ بھیج کر یہ کسی ایک ایسے انجان ویقتی کو بھیج کر کروائی جسے بھی پہلے کبھی جانتے ہی نہیں تھے کبھی دیکھا تک نہیں تھا اور وہاں ویقتی اسے ایسے ملا جیسے کی وہاں انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے آششری کی بات ہے نا تو اس کو تو ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ میں یعنی آپ کی ویپتی کا سمادھان آپ کو ملے گا پہلے آپ کو لگے کہ بہت ویپتی ہے بعد میں پھر سمادھان بھی پرابت ہو جائے گا آپ کو اکیلا پن کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا تو اب آپ کو ایسے میں کیا کرنا ہے دوستوں جب بھی آپ کو لگے سنکیتوں کو دیکھنے کے بعد کہ آپ کی پریقشائیں لی جا رہی ہیں تو آپ اپنی بھکتی کے سطر کو اور بڑھائیں آپ بھگوان بھولے نات کی بھکتی کرتے ہیں تو اوم نمہ شیوائے یعنی پنچاکشری منتر کا جاب اوشش کریں یہ بہت ہی شکتیشالی منتر ہے دوستوں آپ اس کا جواب ضرور کیا کریں ایک مالا جاب نرطی کریں یا دوستوں بہت ہی شکتیشالی ہے آپ روز بات نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم شنیوار منگلوار اوشش کیا کریں آپ کے جیون میں بدلہ بھگوان کی بہت پریے بنے گی لیکن اچھت چھوٹی چھوٹی باتیں اور بھی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے یعنی آپ کو کسی بھی پرکار کی گنجن میں شامل نہیں ہونا ہے جوا، شراب، مانس، مدیرہ، آدھی کا سیون نہیں کرنا ہے گلت لوگوں کی سنگت نہیں کرنی ہے نکاراتمک واتاورن سے دور رہنا ہے جتنا ہو سکے اتنا آدھیاتمک رہے یوک پڑانایان کو اپنے جیون میں شامل کریں کہ مہلاؤں کا بھول کر بھی اپمان نہ کریں اور یہ بات کا خیال اور رکھیں کہ آپ کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہ جانے پائے آپ کے جتنی سامردھ ہے چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ آئے آپ کے دروازے پر آپ اسے کچھ نہ کچھ کھلا کر ایک روٹی کھلا کر ہی بھیجیں کوئی ادھکاری آ جائے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجیں کالی ہاتھ کبھی واپس نہ جانے دیں بھولے سے بھی اپنے دروازے پر آئے ہوئے کسی کا بھی اپمان نہ کریں جیون کو جتنا ہو سکے اتنا ساتھویں طریقے سے جینے کی کوشش کریں جلد ہی آپ کی پریقشائیں پریقشائیں سماپت ہو جائیں گے جیسے ہی آپ اپنے جیون میں بدلاغ لائیں گے یہی تو بھگوان چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں بدلاغ لائیں ایسے ہی بدلاغ لائیں گے آپ کی پریقشائیں سماپت ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اتنا ملے گا جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی جی ہاں دوستو اب آپ کے جیون میں سویم یہ دیوی کریں گے اور بھی بڑے بڑے چمتکار آپ کے گھر کے ماحول میں پاریوارک جیون میں بزنس اور ویاپار میں بڑے بڑے سفلتا بڑے بڑے کامیابی آپ کے ہاتھ لگیں گے جی ہاں دوستوں آپ کا گرہ گوچر ایسی ستھیتی کا نرمان کر رہی ہے کہ دوستوں اب آپ کا ساری امیدیں ایک ساتھ پورے ہوں گے دوستوں اپنے کاریوں کو جلدبازی کی بجائے صحیح طریقے سے پورا کرنے سے سگمتا رہے گی گھر میں کوئی مانگلک کاریہ سمبندھی یوجنائے بنیں گی اچانک اچھی خبر ملنے سے خوش ہو جائیں گے آپ کو عارتھک ستھی میں صدھار کے موقعے بھی ملیں گے آج کا گرہ گوچر اور وقت آپ کے لیے بہترین پرستیتیاں بنا رہا ہے آپ آرام تتھا پریوار کے ساتھ دن ویتیت کرنے کے موڑ میں رہیں گے کوئی شب سماچار ملیں گا راج کی یہ سمپرک بھی آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہونے والے ہیں آلس کی وجہ سے کام کو ٹالنا اچھت نہیں ہے کسی نزدیکی رشتے دار کے ساتھ گلت فہمی کی وجہ سے مکبھید اتپن نہ ہو سکتے ہیں بچوں کے دوستوں پون کی گتی ویدھیوں پر کڑی نظر رکھنا اتی آوشک ہے دن کی شروعات کسی شب سماچار سے ہوگی اور لمبے سمیسے چل رہی کسی چنتہ اور تناو سے بھی راحت ملے گی آپ کی پریشانیوں کے نیوارن میں نزدیکی سمبندھی کا اچھت سہیوگ بھی رہے گا آپ کا ونمر سو بھاو اور اتتم ویقتتو آپ کے مان سمبان کو بڑھائے گا سنتان کی طرف سے چل رہی کسی سمسیا کا سمادھان ملنے سے من میں سکون رہے گا آپ اپنا دھیان اپنے ویقتیگت کاریوں پر کیندرت کر پائیں گے کسی سماد سیوی سنستہ میں بھی آپ کا سہیوگاتمک یوگدان رہے گا کوئی کام جلد بازی میں نہ کر کے پہلے اس کی ہر پہلو پر اچھی طرح سوچ وچار کر لیں اس سے آپ کو نشت سفلتہ ملے گی تتھا بہترین پرنان بھی حاصل ہوں گے ساماجک تتھا سوسائٹی سمبندھی گتی ویدھیوں میں اپنی اپستھتی رکھنے سے پہچان بڑھے گی آج پرستھتیاں بہت ہی بہترین رہیں گی جس کی وجہ سے کئی مہتوکون نرنے لینے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی یواؤں کو اپنی یوگیتہ کے انروح اچھت پرنان حاصل ہونے والے ہیں دھارمک تتھا آدھیاتمک گتی ویدھیوں میں بھی آپ کی روچی رہے گی بات چیت کرتے سمیہ سابدھانی بڑھتے کیونکہ کوئی ویواؤں کی ستھتی بن سکتی ہے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے بھاوناوں میں آ کر کوئی غلط نرنے بھی لے سکتے ہیں ویدیارتھیوں کو کسی خاص وشای میں دکھتیں رہیں گی کاریکشیتر میں ویوستہ پہلے کی طرح ہی رہے گی ابھی ان میں کسی پرکار کا بھی پریورتن کرنا اچھت بھی نہیں رہے گا کاروباری مہلائیں کسی بھی پرستطی میں سامنجس سے بنا لینے میں سکشم رہیں گی نوکری پیشہ لوگوں کو پبلک ڈیلنگ کے کاموں میں بہت دھائرے اور سنیم رکھیں ویوستائک پرستطیوں میں انکولتا آئے گی آتم بل و آتم وشواس کی پربل بھاونا رہے گی اپنے سمپرک سوتروں کو اور ادھک مضبوط بنائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی لابدائک سدھ ہونے والے ہیں گھر پریورتن کرنے کا وچار ہے تو آپ اس سے سمبندھت کوئی کاریا شروع ہو سکتا ہے اپنی چھپی ہوئی آنترک پرتیبھا کو پہچانے اور اسے رچناتمک کاریوں میں لگائیں اس سے آپ کو بہت ہی مانسک سکون کی پرابتی ہوگی کسی پالیسی آدھی میں نویش کرنے کا بھی پلان بنے گا یوواؤں کو کسی پرتیسپردھا میں سفلتہ ملنے کی سمبھاونا ہے زیادہ سوچنے وچارنے میں سمائے نشت نہ کریں تتھا اپنی یوجناوں کو ترنت قریانویت کریں کسی نزدیکی یا مطر کی سہائتہ سے آپ کا کوئی وشیش پریوجن پورا ہو سکتا ہے یووہ ورگ کو اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے زیادہ پریاس کی ضرورت ہے ویعوسائے میں کچھ نئے پرستاو ملیں گے اور اس کے اچھت پرینام بھی سامنے آئیں گے آج کی یوجنائیں بھوشش میں بہت ہی فائدے مند ثابت ہونے والی ہیں یہ دوستوں کو امید ہے کہ آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری سے کوئی لاکھ پرابت ہوں گے اب یدی آپ کو پریت سے چھٹکارا یا نکاراتمک شکتی سے چھٹکارا کے وشائے میں ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے ہم آپ کو بہت ہی شکتیشالی اپائے بتائیں گے آپ کے سمکون گھر کا کیلن کرانے کے بعد رکشہ کمچ تیار کرائیں گے پھر آپ کو ایک ایسا اپائے بتائیں گے جسے لگاتار آپ کو لمبے سمیں تک کرنا ہے یعنی کہ 21 دن یا 31 دنوں تک کرنا ہے آپ کے گھر سے نکاراتمک شکتی ہٹ جائے گی پون روپ سے ہٹ جائے گی دوستوں تو یدی آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتانا ہم آپ کو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر دے دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں جو بھی آپ کے مند میں پرشنوں اٹھے ہیں آپ کمنٹ کر کے پوچھنا ہم آپ کے پرشنوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے دوستوں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں کالی رکشہ کرو جائے ماں لکشمی کرپا کرو اوشی لکھنا ماتا کی رکشہ کریں گے آپ کا پالن کریں گے آپ کو آشیرواد دے گی تو دوستوں ملتے ہیں اگلے گیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماں تا دی